پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر دستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں لوگو میں فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہوں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ تزہرہ بحجت قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اردو ترجمہ ہے اور اس کا حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں جبکہ حصہ دو ہم انشاءاللہ جلدی پڑھیں گے حصہ اول تقریباً اب اختتامی مراحل میں ہے ہم جو کہ انیسویں فصل کا آغاز کر چکے تھے اور اس حصے میں حصہ اول میں کل بیس فصول ہیں انیسویں فصل جس کا عنوان خاتون جنت سلام اللہ علیہہ کا کلام پڑھ رہے ہیں پچھلی چند نشستوں میں ہم نے اس کو کافی کچھ پڑھ لیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کل ایٹی تھری ایٹی فور مقامات یعنی ایٹی پوائنٹس ہیں ہیڈنگز ہیں جو کہ ہم پڑھ لیا تو ہم پہنچے ہیں اس نشست میں یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر تھرٹی نائن میں ریڈنگ کے پارٹ نمبر تھرٹی نائن میں ہم کتاب کے صفحہ نمبر فائی ونڈیڈ پہ پہنچیں اور اسی صفحے پہ آپ سے اجازت چاہیتی اسی صفحے سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے نمبر ففٹی سکس پہ پہنچے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے حدیث قصہ لکھا ہے جناب شیخ علامہ عبداللہ بہرانی رحم اللہ صاحبِ عوالم کہتے ہیں کہ میں نے محدث آزم شیخ جلیل سید حاشم بہرانی کا مختوتہ دیکھا انہوں نے اپنے شیخ جلیل سید ماجد بہرانی سے اور انہوں نے شیخ حسن بن زین العابدین شہید احسانی سے انہوں نے شیخ مقدس اردبیلی رحم اللہ سے اور انہوں نے اپنے شیخ علی بن عبدالعالی رحم اللہ القرقی سے اور انہوں نے شیخ علی بن بلال رحم اللہ جزائری سے اور انہوں نے شیخ احمد بن فہد رحم اللہ حیلی سے اور انہوں نے شیخ علی بن خازن رحم اللہ حائری سے اور انہوں نے شیخ زیع الدین علی بن شہید رحم اللہ اول سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار فخر محققین رحم اللہ سے اور انہوں نے شیخ اور والد ماجد علامہ ہلی رحم اللہ سے انہوں نے اپنے شیخ محقق سے اور انہوں نے اپنے شیخ ابن نمہ ہلی سے اور انہوں نے اپنے شیخ محمد بن عدریس ہلی سے اور انہوں نے حمزہ توسی سے اچھا یہاں تک حوالہ دیا گیا ہے اس میں حوالہ نوٹ کیجئے صاحب ساقب المناقب اب ساتھ یہ آگے لکھا ہے کہ انہوں نے شیخ جلیل محمد بن شہر آشوب سے اور انہوں نے علامت تبریسی رحم اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد شیخ التائفہ سے انہوں نے شیخ مفید رحم اللہ سے انہوں نے اپنے شیخ ابن قولویہ القمی سے اور انہوں نے شیخ کلینی سے انہوں نے علی بن ابراہیم رحم اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار ابراہیم بن حاشم رحم اللہ سے انہوں نے احمد بن محمد ابی نصر البزنتی رحم اللہ سے اور انہوں نے قاسم بن یحیع الجلہ کوفی سے اور انہوں نے ابو بصیر رحم اللہ سے اور انہوں نے ابان بن تغلب تغین لامبے رحم اللہ سے اور انہوں نے جابر جعفی رحم اللہ سے انہوں نے جابر بن عبداللہ انساری رحم اللہ سے سنا کہ جابر بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا اللہ علیہ السلام قال انی اجد فی بدنی وعفہ فقلت له اعیدکا باللہ یا ابتاہ من الوعف فقال یا فاطمت ایتینی بالکسائل یمانی فغطینی به فاتیتو بالکسائل یمانی فغطیتو به وصیرتو انظر الیہی واذا وجہه یتلألأ کأنه البضر في لیلت تمامه وكماله فما كانت الا ساعتا وئضا بولدی الحسان قد اقبلا وقال السلام علیکی یا امہ فقلتو علیک السلام یا قورت عینی وتمورت فؤادي قال یا امہ انی اشم عندك رائحة قیبہ كأنها رائحة جد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعم ان جدکا تحت الكساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الكساء وقال السلام علیکی یا جدہ یا رسول اللہ اتأزلی ان ادخلا معکا تحت الكساء قال وعليک السلام یا ولدی ویا صاحب حوی قد ازلت لکا فدخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدی الحسان قد اقبلا وقال السلام علیکی یا امہ فقلتو علیک السلام یا ولدی ویا قررت عینی وتمرت فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندك رائحة طیبہ كأنها رائحة جد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعم این جدہ وآخاک تحت الكساء فدن الحسین علیہ السلام نحو الكساء وقال السلام علیکی یا جدہ السلام علیکی یا من اختاره اللہ اتأزل لي ان ادخلا معکما تحت الكساء فقال وعليک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد ازنت لک فدخلا معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابي طالب وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمتو انی اشم عندك رائحة طیبہ كأنها رائحة اخی وابن عمی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلتو نعم ها هو معو لدیك تحت الكساء فاقبل علی النهو الكساء فقال السلام علیکی یا رسول اللہ اتأزن لي ان اكون معکم تحت الكساء قال وعليک السلام یا اخی ویا وصی وخليفتي وصاحب لبائی قد ازنت لک فدخل علی تحت الكساء ثم اتیتو نحو الكساء وقلتو السلام علیکی یا ابتا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اتأزن لي ان اكون معکم تحت الكساء وقال علیکی السلام یا بنتی ویا برعتی قد ازنت لکی فدخلت تحت الكساء فلما اکتملن جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرفی الكساء واؤمآ بیده اليمن الى السماء وقال اللہم ان هؤلاء اہل بیتی خاصتي وحامتي لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمني ما یعلمهم ویحجنني ما یحجنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجعا صنواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك یعليا وعليهم واذهب عنهم اجزا وطهرهم تطهیرا سقان الله الزوجل یا ملائکتي ویا سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منیرا ولا شمسا مغیعا ولا فلک يدور ولا بحر يجري ولا فرک يسري الا في محبت هؤلاء خمسة الذین هم تحت الكساء فقال الامین جبرائیر یا رب ومن تحت الكساء فقال الزوجل هم اهل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائیر فقال جبرائیر یا رب اتأذن لي ان احبط الى الارض لأكون معهم سادسا فقال اللہ نعم كد ازنت لك فهبط الامین جبرائیر فقال السلام عليك یا رسول الله العلي الأعلى یقرأك السلام ویخصك بتحیته والإكرام وَيَقُولُ لَكَا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مُبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَضْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيئًا وَلَا فَلَكًا يَدْوُرُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجَرِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أَزِنَ لِي أَنْ أَدْخُرَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَأْزَنُ لِيَا رَسُولُ اللَّهُ فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَمِينَ وَحِيِ اللَّهُ إِنَّهُ نَعَمْ قَدْ أَزِنْتُ لَكُ فَدَخْلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَا تَحْتَ الْكِسَابِ فَقَالَ لِأَبِي إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ وَرِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُمْ تَطْهِيرًا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي يَا رَسُولَ اللَّهُ أَخْبِرْنِي مَا لِجُلُوسِنَا هَذَا تَحْتَ الْكِسَاءِ مِنَّ الْفَضْلِ عِندَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاسْطَفَانِي بِالْرِسَالَةِ نَجِيًّا ما ذُكِرَ خَبَرُنَا هَذَا فِي مَحْفِلٍ مِّمْ مَحَافِلٍ أَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّنْ شِيَعَتِنَا وَمُحِبِّينَ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْرَّحْمَةِ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وفاضى شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرت ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد ترجمہ سیدہ خاتون جنت نے فرمایا ایک دن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا اے فاطمہ میرا تم پر سلام میں نے عرص کیا ہے بابا جان آپ صلى الله عليه وآله وسلم پر بھی سلام تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے میں نے عرص کیا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کمزوری سے وہی آپ کو محفوظ رکھے گا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا بیٹی مجھے یمانی ابا اڑھا دو میں نے یونانی ابا بابا جان کو اڑھا دی اور میں نے آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے چہرہ انور پر نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ گویا کہ آپ صلى الله عليه وآله وسلم کا چہرہ مہ تابان بدر کامل کی طرح درخشاں ہے اور حضرت علیہ السلام کے چہرہ انور سے نور پھوٹ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے فرزند حسن علیہ السلام آیا اور انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے ان کے سلام کا جواب دیا میں نے انہیں کہا اے میری آنکھوں کی تھنڈک اور میوے دل تم پر سلام ہو انہوں نے کہا اے ماجان میں آپ کے حضور طیب و طاہر خوشبو سنگ رہا ہوں مجھے اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے میں نے کہا ہاں میرے نور نظر تمہارے نانا بزرگوار چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں میرے فرزند حسن علیہ السلام نے چادر کی طرف رخ کیا اور عرض کیا اے نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے فرزند تم پر سلام ہو میرے حوز کوسر کے مالک میں نے تمہیں اجازت دی ہے میرے پاس آؤ حسن علیہ السلام اپنے نانا جان کے پاس چلے گئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے نور نظر حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا مادر گرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جواب دیا اے میرے لال اے میری آنکھوں کی تھنڈک اور میوے دل تم پر سلام ہو حسین علیہ السلام نے کہا اے مادر گرامی میں آپ علیہ السلام کے حضور خوشبو پا رہا ہوں ایسی خوشبو ہے جیسے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہوتی ہے میں نے کہا کہ ہاں میرے فرزند تمہارے نانا جان اور تمہارے بھائی حسن علیہ السلام چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں یہ سن کر حسین علیہ السلام بھی چادر کی طرف بڑھے اور ارز کیا کہ اے میرے نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو آپ کو اللہ رب و لعزت نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے فرزند اے میری امت کے شفاعت کرنے والے تم پر درود و سلام ہاں تمہیں اجازت ہے آؤ چادر میں داخل ہو جاؤ حسین علیہ السلام بھی چادر کے اندر چلے گئے ان کے بعد ابو الحسنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے اور کہا اے فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام آپ پر درود میں نے انہیں سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے ابو الحسن اے میرے المومنین علیہ السلام آپ پر سلام ہو آپ پر درود ہو انہوں نے فرمایا اے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس وہ تیب و تاہر خوشبو پا رہا ہوں کویا کہ میرے بھائی جان اور ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے میں نے جواب دیا کہ ہاں وہ آپ علیہ السلام کے فرزندوں کے ساتھ چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں امام علی علیہ السلام بھی چادر کی طرف بڑھے اور ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی تم پر سلام ہو میرے خلیفہ اور علمدار اور میدان محشر میں صاحب اللہ الحمد تم پر درود و سلام میں نے تمہیں اجازت دی ہے آئیں اور چادر میں داخل ہو جائیں ان کے بعد خود میں بھی چادر کی طرف بڑھے اور ارز کیا کہ اے بابا جان اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود و سلام کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر سلام ہو اے میری دختر اے بزعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اجازت ہے آؤ چادر میں داخل ہو جاؤ میں ان حضرات کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئی جب ہم پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو میرے بابا جان ہاتھ میں لیا اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور یوں فرمایا اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم ہیں میرے خاص اخص حامی اور مہامی ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون ہے جو انہیں رنجیدہ کرے گا اس نے مجھے رنجیدہ کیا جس نے انہیں محضون کیا اس نے مجھے محضون کیا جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا میں اس کے خلاف حالت جنگ میں ہوں جو ان کے ساتھ امن و آشتی سے پیش آئے گا میں بھی اس کے ساتھ صلح و امن کے ساتھ پیش آؤں گا اور جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی اس نے میرے ساتھ بھی دشمنی کی اور جو ان کا دوست اور محب ہے میں بھی اس کا دوست اور محب ہوں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں خدایہ تیری طرف سے ان زوات مقدسہ پر ہمیشہ درود و سلام رہبتوں برکتوں غفران اور رزوان کی بارش ہوتی رہے ان سے ہر قسم کے رجز ناپسندیدہ امور اور ہر قسم کے نقص و نقصان کو دور کر اور انہیں اس طرح طیب و طاہر بنا جس طرح کے حق ہے اور جو ان سے وابستہ ہیں انہیں پاک و پاکیزہ بنا دے اللہم سلیلہ محمد و حال محمد و جل فرجہ اجمعین پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے ملائکہ اے آسمانوں میں رہنے والوں میں آسمانوں کے سائبان نہ بناتا زمین دوار کو خلق نہ کرتا یہ چاند نہ ہوتا نہ یہ سورج چرخ گردوں ہوتا اور نہ ہی روان دوان کشتیاں اور سفینے یہ موجے مارتے ہوئے دریہ ہوتے اور نہ سمندر یہ جو کچھ ہیں میں نے انہیں پنجتن علیہ السلام کی محبت میں پیدا کیا ہے جو اس چادر کے نیچے ہیں اسی وقت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ارز کیا اے پروردگار عالم آخر اس چادر کے نیچے کون ہستیاں ہیں تو ارشاد پروردگار ہوا کہ وہ اہل بیعت علیہ السلام نبوت اور معادن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں اور ان کے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شوہر نامدار علیہ السلام اور ان کے دونوں فرزند علیہ مسلم ہیں جناب جبریل علیہ سلام نے ارز کیا اے پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر اتر کر اصحاب کسا کے ساتھ شمولیت کروں اور پنجتن علیہ مسلم کی جماعت میں شامل ہو کر ان کا چھٹا بن جاؤں پروردگار عالم نے فرمایا اے جبریل تمہیں اجازت ہے جب جبریل علیہ سلام ہمارے ہاں اترے دونوں نے میرے بابا جان صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ دے رہا ہے اس نے آپ کو اپنے سلام کا مرکز قرار دیا ہے اس نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے یہ سب کچھ جو میں نے خلق کیا ہے یعنی آسمان و زمین چاند سورج دنیا گیتی چرخ گردون دریا سمندر اور ان میں روان تمہ کشتیاں یہ جو کچھ بھی ہے صرف تمہاری ہی خاطر ہے اور اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بھی چادر میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اصحاب قصہ میں شامل ہو جاؤں میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سلام ہو اے امین وحی وحی خدا بندی ہاں میں نے تمہیں اجازت دی اس طرح جبریل امین علیہ وسلم ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے جب جبریل امین علیہ وسلم ہمارے پاس آگئے تو انہوں نے میرے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پربرتگار عالم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کا فرمان ہے اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجز نقص اور ناپسندیدہ امور کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے کہ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہ اجمعین اس دوران حضرت علی علیہ وسلم نے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائیں کہ بارگاہ خدا بندی میں اس چادر میں اس اجتماع کا فضل شرف کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقدس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی مبوز کیا اور اپنا رسول بنایا جس محفل میں ہمارے اس اجتماع کا ذکر کیا جائے گا اور اس میں ہمارے دوست جمع ہوں گے تو ان پر رحمت خدا بندی کی بارش ہوگی ملائکہ انہیں اپنے گہرے میں لے لیں گے اور ان کے حق میں دعائے استغفار کریں گے ملائکہ اس وقت وہاں رہیں گے جب تک وہ اپنی محفل میں جب آ رہیں گے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہیں میرے بابا جان صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نبی حق صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بنا کر بیجا ہے اپنی رسالت کے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے روح زمین پر جس جگہ جس محفل اور جس مجلس میں اس حدیث کو پڑھا جائے گا اور اس میں ہمارے دوست اور شیعہ ہوں گے اور ان میں کوئی غمزدہ اور رنجیدہ خاطر ہوگا تو خدا بند تعالی ان کے سارے دکھ درد دور کر دے گا اور ان میں جو صاحب حاجت ہوگا تو اللہ تعالی اس کی حاجت برلائے گا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہم دنیا و آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہیں اور اس کا گواہ پروردگار پروردگار کعبہ ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد واجل فرجہ مجمعین انورٹڈ کاما کلوز ہوا یہاں پر ہم نے حدیث ایک قصہ کا ترجمہ پڑھا آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے عالم زاہد مرہوم اور مغفور علامہ بافقی رحم اللہ کی جو تحریر تھی وہ یہی ہے جو ابھی ہم نے نقل کی ہے اور وہ تحریر جسے علامہ جلیل سقہ سبت استاد فخر الدین محمد علی تریحی اسدی نجفی صاحب اس میں اور اس تحریر میں جو عوالم میں ہے کوئی فرق نہیں ہے ہاں ان کی تحریر میں تسلیمات کے جوابات میں الفاظ اللہمہ اولائے اہل و بیتی زائد ہیں وہ کلمات جو اس مذکورہ مطن میں ہیں وہ صاحب الارشاد کی کتاب الغرر و الدرر میں محفوظ ہیں اس طرح حسین الوی و مشقی حنفی شامی نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے اس طرح اس حدیث کو عالم جلیل حجت خازن روزہ سیدنا عبدالعظیم حسنی رحم اللہ ساکن ری نے حاج شیخ محمد جواد رازی کی کتاب نور الافاق صفہ نمبر چار سے نقل کیا ہے یہ مطن علامہ بافقی کے مطن میں مطن حدیث جیسا ہے حوالہ ہے احقاق جل نمبر دو صفہ نمبر 554 پھر لکھا ہے کہ محقق فازل عدیب اور غواظ بہار المعانی الشیخ حسین علی آل الشیخ سلمان البلادی بہرانی نے کہا کہ حدیث کے ساتھ کو سید اجمل امجد سید محمد بن علم السیدی مہدی قزوینی ہلی نجفیر رحم اللہ نے نظم کیا اور وہ نظم درج زیل ہے سامین یہاں پہ یہ جو نظم ہے یہ کل تین صفات پر مجتمع لے لیکن کیونکہ عربی میں اس نظم کو پڑھنا دشوار ہے یہاں پر ہم آپ سے اس نظم کو ان کے صفات بھی شامل کر لیں تو ہم کتاب کے صفہ نمبر پانچ سو بارہ پہ 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 جہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ آگے اگلی نشستوں میں ففٹی سیون نمبر پہ پڑھیں گے جس میں ہیڈنگ ہے شیعوں کی علامات اس نشست سے اجازت خدا حافظ فی امان اللہ